اسلام علیکم ویورز میرے نام ہے عبدالی ماریاز اور آج یہ ہمارے ایمازون پرائیوٹ لیبر کلیکچر نمبر تھری ہے ٹھیک ہے تو آج ہم ایمازون کی کچھ ایپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس میں سب سے پہلے آتا ہے ایمازون کی پرڈکٹ لسٹنگ ایمازون کی پرڈکٹ لسٹنگ کیا ہوتا ہے اب میں نے فرزیمپل یہاں جو ہے ایمازون میں آیا اور یہاں نہ کچھ بھی لکھ دیا لکھنے کے بعد میرے سامنے پرڈکٹس اوپن ہو جائیں گی اب یہ جو پرڈکٹ ہے اس کو ہم لسٹنگ کہتے ہیں اس کو ہم پرڈکٹ نہیں کہتے ہیں ہم کہیں گے یہ ایمازون کی رسٹنگ ہے اب یہ جو یہاں تک جو بھی شو ہو رہی ہے ساری پرڈکٹ یہ ایک رسٹنگ یہ دوسری رسٹنگ یہ تیسری رسٹنگ یہ چوتھی اس طرح جتنی بھی نظر آرہی ہیں ساری ایمازون کی رسٹنگز ہیں اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری بلیٹ پوائنٹس کی ہوتے ہیں ایمازون کی جو پرڈکٹ کی لسٹنگ ہے اس کے بلیٹ پوائنٹس کی ہوتے ہیں امسال کی طور پر میں نے ایک پرڈکٹ اوپن کر لیا ان میں سے اوپن کرنے کے بعد جب میں نیچے سکرول کرتا ہوں مجھے ایک سیکشن ہزار آتا ہے اب اس کے نیچے پوائنٹس لگے ہوئے ہیں یہ بلیٹ پوائنٹس ہیں یہ جو پوائنٹس لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو بھی لکھے ہیں یہ سارے بلیٹ پوائنٹس ہیں اب یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ایک بلیٹ پوائنٹ ہے اب ادھر سے لے کے ادھر تک یہ ایک بلیٹ پوائنٹ ہے یہ اگلا بلیٹ پوائنٹ ہے یہاں تک ٹھیک ہے اور پھر یہ اگلا اور یہ اگلا اس طرح اس پوڈکٹ یہ جو ہیں وہ پانچ بلیٹ پوائنٹس ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس اگلی چیز جو ہے وہ ہے وی اے اب وی اے کیا ہوتا ہے وی اے مئنس ویٹیل اسسٹنٹ اب یہ کیا ہوتا ہے آپ نے بہت سنا ہوگا کہ یہ فلان امازون کا ویٹیل اسسٹنٹ ہے فلان امازون کا وی اے تو یہ اپ ہوتا کیا ہے اصل میں جو ہے نا ہم کورس بھی وی سی کا کہہ رہے ہیں اور نا جو ہے مطلب اگر آپ سیلنگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیلنگ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ وی اے بنا جاتے ہیں تو آپ وی اے بھی کر سکتے ہیں وی اے ہوتا کیا ہے وی ہوتا ہے ویٹیول اسسٹنٹ اب اس کا یہ ہوتا ہے فائدہ میں کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ ایمازون پر ایک پرڈک لانچ کریں 20-25 لاکھ روپے لگا کے آپ ایک پرڈک لانچ کریں تو آپ جو ہے آپ کے پاس جو سیکنڈ آپشن ہے وہ ہے وی اے کہ آپ جو ہے اس بندے کا اکاؤنٹ مینج کریں جس نے اتنی انویسٹمنٹ ایمازون کے اکاؤنٹ پر کی ہے آپ اس کا اکاؤنٹ مینج کریں آپ وہاں سے ایکسپلینس لیں اور جب وہاں سے آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئے پھر آپ اپنا ایمازون کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ بنائیں اور وہاں پر پرڈک لانچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایمازون کی پرڈک سورسنگ کیا ہوتی ہے پرڈک سورسنگ کیا ہوتی ہے پرڈک سورسنگ ایکچلی میں ہوتا ہے کہ ہم نے پرڈک کہاں سے منگوانی ہے کہاں سے منگوانی کہاں سے خرید دیں گے ہم پرڈکٹ ٹھیک ہے کہاں سے سورس کریں گے ہم پرڈکٹ ٹھیک ہے اس کے دو میتھرز ہوتے ہیں یا تو آپ چائنہ سے سورس کریں چائنہ سے میرا مطلب ہے کہ آپ الی بابا سزا کے سورس کریں اور جو دوسری چیز ہے کہ آپ پاکستان سے سورس کریں ٹھیک ہے آپ ان میں سے کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں عموماً جو ہے ہنڈر میں سے سیونٹی ایٹی پرسنٹ لوگ نا چائنہ سے جو ہے پرڈکٹ سورسنگ کرتے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے سورس نہیں کر سکتے آپ پاکستان سے بھی پرڈکٹ سورسنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو نیکس چیز ہے وہ ہے جو مطلب اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ گیٹیڈ اینڈ انگیٹیڈ کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتی ہیں پہلے آپ اس کو سمجھیں میں نے فرزیمپل ایمازون اوپن کیا ایک دفعہ ایمازون اوپن کیا یہ جب میں ادھے جاتا ہوں نا آل میں تو یہ ساری ایمازون میں کیٹیگریز ہیں ان ان کیٹیگریز کی جو پروڈکٹس ہیں نا وہ ایمازون پر مل دیں گی ہمیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمیں آر سینڈ بی بی پروڈکٹس میں ہمیں بی بی کی چیزیں ملیں گی ٹھیک ہے اب جسی طرح آپ دیکھیں ہومینڈ کچن میں ہمیں گھر کا سمان مگرہ ملے گا جیساں چمچا چھوڑی اس طرح کی چیزیں ہیلتھ اینڈ آسولڈ میں ہمیں میڈیسن وغیرہ ملیں گی ٹھیک ہے اور سوفٹویر میں ہمیں کمپیوٹر وغیرہ کی چیزیں سپورٹس اینڈ آؤٹڈورز میں ہمیں سپورٹس کی چیزیں ہوں گی اور ٹوائز اینڈ گیم میں بچوں کے کھلونے وغیرہ ہوں گے تو یہ یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں ان کیٹیگریز ان میں سے جب ہم فر ایسیمپل کلک کرتے ہیں نا بی بی کو بی بی کو ٹھیک ہے تو یہ ساری بی بی کی پرڈکٹس آگئے ہیں ہمارے پاس یہ ایک بی بی کی کیٹیگری ہے جس میں ساری پرڈکٹس ہی بی بی اس کی ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح کیٹیگری اگلی میں چیز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح الیکٹرونکس اس میں ساری جتنی بھی پرڈکٹس آئیں گی وہ ساری بجلی سے چلنے والی ہوں گی جس طرح یہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو اب یہ تو کیٹیگریز ہوگی اب یہ ساری ایمازون پر کیٹیگریز ہیں اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ایمازون پر یہ ہر قسم کی کیٹیگری بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایمازون نے نہ ہم پر رسٹرکشنز دکھائی ہوتی ہیں کہ آپ نے نہ کچھ کچھ کیٹیگریز میں رسٹرکشنز دکھائی ہوتے ہیں کہ اب یہ یہ کیٹیگریز میں پرڈکٹ نہیں بیٹھ سکتے جیسے کہ مسائلہ الیکٹرونکس میں نہیں بھیسکتا میں یہ میوزک سیڈی اینڈ ونائرس میں نہیں بھیسکتا موویز اینڈ ٹی وی کی چیزیں نہیں بھیسکتا ٹھیک ہے فیشن کی چیزیں بھیسکتا کیمیکل چیزیں نہیں بھیسکتا اب وہ میں کیوں نہیں بھیسکتا اب یہ جن جن کیٹاگریز پہ امازون رسٹکشن لگاتا ہے ہمارے اوپر ان کیٹاگریز کو ہم کہتے ہیں گیٹڈ کیٹاگریز ٹھیک ہے مطلب اسے ایمازون ہمیں لانچ کرنے سے روکتا ہے ایمازون کہتا ہے کہ اگر آپ یہ لانچ کرو گے تو اسے میری کسٹمر کو نقصان پہنچے گا مسال لیں فر ایمازون پر میں کوئی میک اپ کی چیز لانچ کرتا ہوں ایمازون پر تو میک اپ بشیک اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن جب وہ میک اپ یوز کریں گے تو حوصلت ہوں کی سکن پر کوئی ایشو آجائے ٹھیک ہے تو وہ ایمازون اپنے کسٹمر کو خراب نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اس لیے وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ ایسی پرڈکٹ نہ لانچ کریں اگر آپ نے لانچ کرنی ہے تو مجھے ڈوکومیٹس دے دیں پرڈکٹ کے کہ یہ پرڈکٹ سیف ہے تو پھر میں آپ کو لانچ کرنے دوں گا اب وہ جو ڈوکومیٹس ہوتے ہیں وہ ہم اسی منفیکچرر سے لیتے ہیں جب ہم اسے بات کر رہے ہوتے ہیں پرڈکٹ خرید رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ہم اسے اوثرائزیشن جو ہے نا وہ لیٹر لیتے ہیں ٹھیک ہے جس کی بیس پہ نہ وہ ہمیں نہ ایمازون اوثرائزیشن لیٹر کہلیں کوئی ڈوکومیٹ ہوتا ہے جب وہ ہم ایمازون کو دیتے ہیں تو ایمازون ہمیں وہ کٹیگری میں پرڈکٹ لانچ کرنے کی اجازت دے دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں وہ تب تک نہیں دیتا جب تک ہم اس کو وہ ڈوکومیٹ پروائیڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ ہمیں صرف اسی صورت میں اجازت دیتا ہے جب ہم اس کو ڈوکومیٹ پروائیڈ کرتے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ ایمازون کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے پرڈکٹ سیف ہے تو وہ ہمیں اجازت دے دیتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہم باقی جو پرڈکٹس ہوتی ہیں جس میں ہمیں ایمازون کچھ بھی نہیں کہتا ان کو کہتے ہیں انگیٹڈ کیٹیگریز ٹھیک ہے مطلب اس میں جو ہے اس پر کوئی کسی قسم کی رسٹرکشن نہیں لگائی ہوتی ہے ایمازون نے ٹھیک ہے تو مطلب ہم اس کو فریلی جو ہے نا لانچ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نے جب شروع میں اگر اپنی ایک نئی پرڈکٹ لانچ کرنی ہے تو آپ گیٹڈ کیٹیگریز کے ساتھ نہ آ جائیں اگر بیشک اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو لیکن آپ گیٹڈ کے ساتھ نہ آ جائیں شروع میں آپ انگیٹڈ لانچ کریں انگیٹڈ کیٹیگریز کی پرڈکٹس وہ لانچ کریں پھر گیٹڈ پرڈکٹس لانچ کریں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اچھا جو نیکس چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس ایمازون ایسن ایمازون پرڈکٹ ایسن اب ایسن کیا ہوتا ہے ایسن سے بنتا ہے ایمازون سٹینڈرڈ ایڈنٹیفیکیشن نمبر ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوتا ہے جس طرح ہر انسان کا اپنا شناختی کار نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایمازون میں ہر پرڈکٹ کا شناختی کار نمبر ہوتا ہے کہلیں ٹھیک ہے اب شناختی کار نمبر کیا کرتا ہے جب اس نمبر کو ہم کسی کو دیتے ہیں تو مطلب وہ سے ہماری شکل آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ایمازون کی پرڈکٹ جب ہم ایک ایمازن میں لکھتے ہیں تو پرودکٹ اوپن ہو جاتی ہے ہمارے سان میں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں کہ ایمازن نے پرودکٹ کا ایسن کہاں پہ لکھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایمازون میں ایک پرودکٹ کی جو لسٹنگ ہے کو ایسی بھی اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد جو پرودکٹ کا ایسن ہے وہ دو جگہ پہ لکھا ہوتا ہے ایمازن میں ایک یہ جو ہے ڈی پی کے آگے یہ بھلا ہے یہ یہ ایک اسن ہے ٹھیک ہے اب میں نے فرس ایم پر اس کو کوپی کیا ایک یہ اسن ہے یہاں پر اب ہم نیچے آتے ہیں ایک یہ اسن یہاں پر لکھا ہوا ہے نیچے ٹھیک ہے یہ دو جگہ پر اسن لکھا ہوا ہے ہے اسے ایم ہی اب اس کو کوپی کیا ٹھیک ہے اور اب ہم ایمازون اپن کیا یہاں سے اور ادھر آکے اس اسن کو کیا پیسٹ ٹھیک ہے اب اینٹر کیا تو یہ ہمارے پاس وہ پرڈکٹ اپن ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے اسن اور اس اور جس نیکس چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے لالسی اور ٹی ڈی ٹھیک ہے لالسی کیا ہوتا ہے اور ٹھیک ہے لالسی جس طرح ہم برینڈ ایمازون پر لسٹنگ بناتے ہیں تو لسٹنگ بنانے کے لیے ہم سے وہ نا ایڈنٹیفکیشن مانگتے ہیں جب ہم برینڈ اپنا بنا لیتے ہیں برینڈ کی ریجسٹریشن کرتے ہیں تو اس میں ہم سے ہمیں اپنی لالسی بنوانے پڑتی ہے اب لالسی میں کیا ہوتا ہے ہمارے برینڈ اور اس کی ڈی ٹیئرز ہوتی ہیں جس طرح میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پرڈکٹ کا جو اسن ہوتا ہے وہ آپ ایسے سمجھ رہے جس طرح ہمارا شناختی کارڈ نمبر ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ایمازون پرڈکٹ کا شناختی کارڈ نمبر کو اسن کرتے ہیں تو اسی طرح ایمازون میں برینڈ کے جو کہلیں ایک طرح کہ شناختی کارڈ کو نا برینڈ کی شناختی کارڈ کو لیل سی کہتے ہیں اسی جو ہوتا ہے کہ مطلب برینڈ کی اس میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں ساری اور یہ ڈیٹیلز کسی کے پاس بھی چلا جائے تو وہ ہمارے برینڈ کی ہر ایک ایک چیز دیکھ سکتا ہے اور ایل ڈی ڈی جو ہے وہ یو ایسے میں جو ہوتا ہے وہ ایل ڈی ڈی ہوتی ہے اور یوکے میں جو ہوتی ہے وہ ایل ڈی ڈی کہتے ہیں اسے ہیں دونوں سیم چیزی اور جو اگلی چیز ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے آئی پی آئی آئی پی آئی کیا ہوتا ہے انبینٹری پرموشن انڈیکس انبینٹری پرموشن انڈیکس کیا ہوتا ہے جب ہم نے ایمازون ایف بی اے کر رہے ہیں اگر ہم تو ہماری انبینٹری ایمازون کے ویئر آس پڑی ہوئی ہے زائدی سے بات ہے اب ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ ہماری کتنی انبینٹری پڑی ہے ایمازون کے ویئر آس کتنی رہ گئی ہے اس کا تو ہمیں اندازہ نینا ہوگا تو ایمازون میں جب ہم سیلر سینٹر بناتے ہیں تو سائیڈ بھی ایک اپشن آتی ہے آئی پی آئی کی وہاں بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری اتنے یونٹس رہ گئے ہیں باقی جو ہے اتنا سٹوک ہمارے انہیں ہیں اتنا مطلب رہ گیا ہے بکنے والا وہ سارا ہمیں نا آئی پی آئی سے پتا چلتا ہے ٹھیک ہے اور جو اگلی چیز ہے ہمارے پاس وہ ہوتی ہے ایس کی یو ایس کی یو کیا ہوتا ہے ایس کی یو ہوتا ہے سیلر سٹوک کیپنگ یونٹ ٹھیک ہے اب سٹوک کیپنگ یونٹ ایرے کے چیز ہے اب جب بھی ہم ایمازون کی پرڈکٹ لسٹنگ بناتے ہیں تو اس میں ایمازون ہمیں کہتا ہے کہ آپ کوئی سا بنا ایک نام یوزر نیم رکھ دو اپنا اب وہ یوزر نیم کیا ہوتا ہے اب وہ ایسا یوزر نیم ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اس کو ایمازون کی سرچ بار میں دکھیں گے نا تو ایز ایٹیز ہماری پرڈکٹ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے کہہ لیں آپ نے ایس ان تو ایمازون بنا کے دیتا ہے نا اپنی طرف سے لیکن یہ ایس کیو ہوتا ہے یہ الگ ہوتا ہے اس میں فور ازیمپل میں نے ایس کیو بنا دیا 45678 جو بھی بنا دیا اب میں نے ایک پرڈکٹ کے ایس کیو بنایا اب میں یہ 45678 اس کو لکھوں گا میں ایمازون کے سرچ بار میں ٹھیک ہے نا تو وہ ایز ایٹیز پرڈکٹ کھلائے گی اب اگر ہم وہ ایس کیو نہیں ڈالتے تو ایمازون کے کرتا ہے اپنی طرف سے کوئی الٹا سیدھا ایس کیو بنا دیتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ ہم ایناس کو جو ہے ہم اپنی پرڈکٹ ڈونڈنے کے لیے اس اس کیو کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور ایس سنگ کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو آج اسی سے اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں شکریہ